اگر آپ کے پاس بھی ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ ٹویٹر بلو کی سروس نہ لینے کے باوجود بھی یہ ویریفائیڈ بیج ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں بنا کیسے ہوا ہے جبکہ کمپنی نے تو گوشنا کر دی تھی ایلان مست نے گوشنا کر دی تھی کہ ایک اپریل سے جتنے بھی لیگیسی ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کا ٹویٹر بیج جو ہے ویریفیکیشن بیج جو ہے وہ ہٹایا جائے گا لیکن بہت سارے اکاؤنٹ ایسے ہیں جیسے میرا خود کا اکاؤنٹ ہے اور لیگیسی ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے تو اس پر سے بیج ہٹایا نہیں گیا ہے تو یہ سوال ضرور ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ہم تو پیسے بھی نہیں چکارے ٹویٹر بلو کی سروس بھی نہیں لیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ کام بہت مشکل ہے جیہاں ٹویٹر کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں ہے دنیا بھر میں کل چار لاکھ بیس ہزار ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ویریفائیڈ ہیں بینا کسی پیسے کو چکائے ہوئے ویریفائیڈ ہیں اور ٹویٹر بلو کی سروس کے لیے تو نو ہزار چار سو روپے ہر سال آپ کو پی کرنے پڑیں گے تب ہی آپ کو ویریفائیڈ بیج ملے گا تو اس کا ریزن یہ ہے کہ کمپنی کے پاس فیلحال کوئی ایسا میکینیزم ہی نہیں ہے ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ دنیا بھر کے چار لاکھ بیس ہزار ویریفائیڈ اکاؤنٹس سے وہ بیج یعنی ویریفیکیشن والا بیج ہٹا دیا جائے اس وجہ سے اس کام میں بہت دیری لگ رہی ہے یہ کام میانوالی کرنا پڑا ہے ٹویٹر کے ایمپلوئیز کے لیے بھی یہ بہت بڑی سردردی ہے کیونکہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے نہیں کیونکہ ایسی کوئی ضرورت ہی اس سے پہلے کبھی پڑی ہی نہیں یا کبھی کسی نے ٹویٹر میں یہ سوچا ہی نہیں کہ ایسی بھی نوبت آ سکتی ہے کہ جو لگیسی ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیں ان کے بیچ کو ہٹانے کے لیے اچانک سے نردیش آ جائیں لیکن ایلن مسک کے ٹیک آور کے بعد یہ ممکن ہو گیا ہے اور یہ آرڈر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے تو یہ سب سے بڑی دکھت ہے کہ ایک ساتھ چار لاکھ بیس ہزار اکاؤنٹ سے ویریفیکیشن بیچ کیسے ہٹائے جائیں لیکیسی ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے وہ بیچ کیسے ہٹائے جائیں تو اس پروسس میں اچھی خاصی دیر لگ رہی ہے یہ کام مینمولی ہو رہا ہے اور باقاعدہ ایکسل شیٹ میں ان ان اکاؤنٹس کے جہاں سے ویریفیکیشن بیچ ہٹانا ہے وہ دیا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے وہ بیچ ہٹائے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا اور وقت لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بینا کوئی پیسہ چکا ہے ابھی بھی آپ کا وہ ویریفیکیشن بیچ جو ہے وہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے ٹویٹر بلو سرویس نہیں لی تو یہ بیچ یہاں سے چلا جائے گا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ٹویٹر نے آخر کیا کیا اس سے تو اس کی کریڈیبلٹی لوس ہو رہی ہے اس سے تو وہ جو پرانی لیگیسی تھی جو کریڈیبلٹی تھی وہی ختم ہو جائے گی جب کوئی پیسہ دے کر ہی وہ ویریفیکیشن بیچ لے سکتا ہے تو پھر اس کے مائنے ہی کیا رہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کھلے آم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی پیسہ نہیں دیں گے اور ویریفیکیشن بیچ انہیں پیسے خرچ کر کے لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹویٹر اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے تو شوک سے کریں تو یہ کل ملا کر پورا ماجرہ ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے ٹویٹر اپنی کرنی 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 کر